اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر و جیہا یاکوب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ہے گال بلیڈر سٹرون اب ہم بات کرتے ہیں کہ گال بلیڈر کیا ہے گال بلیڈر ایک پیئر لائک سٹرکچر ہوتا ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ آپ کے رائٹ سائٹ ایبڈومینل اور لیور کے نیچے پایا جاتا ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ بائلز کو اس انٹینسٹائن میں بھیجتا ہے یہ وہاں فیٹی فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بائلز کیا ہے بائلز ایک ایسا کیمیکل ہے جو ییلو ایش یا لائٹ براؤن کلر کا ہوتا ہے جو بنتا تو لیور میں ہے لیکن سٹر یہ گال بلیڈر میں ہوتا ہے گال سٹرون کیا ہوتا ہے پتے کے اندر مجود چھوٹے چھوٹے ہارڈ کرسٹرلائز سٹون کو ہم گال سٹون بولتے ہیں اور یہ گال بلیڈر سٹون کے مختلف سائز ہوتے ہیں کچھ پیشنٹ کے اندر ایک سٹون یعنی کہ سنگل سٹون پایا جاتا ہے اور بہت سے پیشنٹ کے اندر ملٹیپل سٹون پائے جاتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی علامت دیکھنے کو ملتی نہیں ہے تقریباً سکسٹی پرسنٹ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی علامت نظر ہی نہیں آتی لیکن اگر ہم آگے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے کوئی سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں جو پتے کی نالی ہوتی جو ڈکٹ ہوتا ہے جب اس کے اندر پتھریاں آ کر پھنس جاتی ہیں اپنا گھر بنا لیتی ہیں نہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں نہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہیں وہاں پر اپنا گھر بنا کے اس جگہ کو بلوک کر دیتی ہیں پھر ہمیں کچھ ایسے سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سمٹمز آف کال سٹون آپ کو بخار ہو جائے گا آپ کو بہت زیادہ تھنڈ لگے گی آپ کے بہت زیادہ سویر پین رائٹ سائیڈ لیور کے نیچے آپ کو درد محسوس ہوگا جو ریڈی ایٹ کرتا ہوا آپ کے کندی کی جانب جائے گا آپ کو وومیٹنگ ہوگی نوزیا ہو جائے گا اور آپ کی جو سکین کا کلرہ بہت زیادہ ییلوش ہو جائے گا آپ کا یورن بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا ہمیں گال سٹون میں یہ سب سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے رسک فیکٹر کیا ہے جو اس کے رسک فیکٹرز ہیں وہ ہے کہ زیادہ تر جو فیمیلز ہیں ان کے اندر یہ پرابلم پائی جاتی ہے جو چالیس سال سے زیادہ جن کی یہ جوتی ہے لیور انفیکشن کی وجہ سے جن کا کلسٹرول لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے ان کے اندر مسئلہ رہا ہو وہ اور جو وارٹر انٹیک یعنی کہ وارٹر بہت زیادہ کم پیتے ہیں پھر پریکننسی کے اندر یہ اکثر پرابلم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہارمونل چینجز ہوتی ہیں موٹاپے کی وجہ سے اور جس کو ڈائیپٹیس کا پرابلم ہے ان کو اب آگے فور ٹوپ آف تا بیس ڈومیپیتھک میڈیسنز فور گال بلیڈر سٹون پسٹ اوف آل ہے بربرس ولگرس کیو سیکنڈ پہ ہے چیو ننتھس کیو تھرڈ پہ ہے کارڈووس کیو اور فورت پہ ہے چیلی ڈونیم کیو آپ نے یہ چاروں ہی میڈیسن کیو فارم میں لینی ہے آپ نے ایک ہینڈرڈ ایمل کی بوٹل لے لینی ہے کسی بھی ہومیپیتھک فارم ایسی سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی اس کے اوپر ڈروپر لگا ہونا چاہیے آپ نے اس کے اندر ٹونٹی ایمل چیلی ڈونیم ٹونٹی ایمل کارڈووس ٹونٹی ایمل بربرس اور ٹونٹی ایمل چیو ننتھس آپ نے ڈال دینی ہے یہ ایٹی ایمل کا یہ ہمارا مکسچر بانجے گا آپ نے اس کو اچھے سے شیک کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس کے آپ نے پندرہ کترے صبح دوپہ شام لینے ہے تقریبا دو ماہ تک انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے اور آپ کی پتری ڈیزورف ہو جائے گی امید کرتی ہوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکس